تو گوڈ کے بارے میں جب لوگ بتاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں گوڈ بھول گیا اسلام کہتا ہے نہیں وہ پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے گوڈ ٹائرڈ ہو گیا تھک گیا گوڈ اسلام کہتا ہے نہیں وہ کبھی تھکتا نہیں ہے گوڈ کو پچتاوا ہوا گوڈ سے بھول ہو گئی گلتی ہو گئی اسلام کہتا ہے نہیں وہ ہر کمی سے پاک ہے اللہ پرمائے فرمایا اور یہ آیت سے دیکھئے اللہ کے لئے ہائیس اٹریبیوٹ ہے اس کے جیسا کوئی نہیں یعنی اللہ کے نام ہے اللہ کی اٹریبیوٹس ہے لیکن کوئی بھی کرییشن جیسا نہیں اس کے جیسا کوئی نہیں یہ بات کو سمجھنا ہے یہ پیور کنسپٹ ہے ایک کرییٹر جو کرییشن کی طرح نہیں ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ کرییٹر اور تو یونیورس ہے ارے وہ ذات ہے جس نے اس پوری اتنے بڑی یونیورس کو بنایا وہ اتنے بڑی یونیورس کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور ہمارے اندر کے سیل کو کنٹرول کرتا ہے سیل کے اندر کے دینے کو کبھی کنٹرول کرتا ہے آپ سوچو کہ باریک سے باریک چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک اس کا ٹوٹل کنٹرول ہے آپ کو ذات کی بات کر رہے ہیں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے تو یہ کتنا پیور کنسپٹ ہے یعنی ون گاڈ کا کنسپٹ سکھایا بھی گیا ساتھ میں بتایا گیا کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی